آگے دیکھئے سبق گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ اگر کوئی غلام جنایت کر دے جنایت کر دے تو آقا کو اختیار ہوتا ہے چاہے وہ غلام دے دے اور چاہے پورا عرش دے دے اور اگر اس نے غلام کو آزاد کر دیا اور اسے علم نہیں تھا جنایت کا تو اس صورت میں بھی اس کو پورا عرش نہیں دینا پڑے گا بلکہ غلام کی قیمت اس کا قائم مقام ہو جائے گی اور غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو عقل ہوگا وہ زمان اس کو دینا پڑے گا اسی طرح یاد رکھو جب کوئی غلام جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دے دی وہ تجارت کرتا ہے اور اس پر دین آ جاتا ہے وہ غلام مدیون ہو گیا اس پر قرضہ چڑ گیا تو اس غلام کے اندر بھی آقا جو ہے وہ اس کو اختیار ہوتا ہے چاہے تو وہ پورا دین ادا کر دے غلام کی جو ذات پر ہے یاد رکھو یہ جو دین آتا ہے عبدِ مازون پر یہ اس عبدِ مازون کے ذمہ ہے یہ اس کی ذات پر اس کے ذمہ ہے اس کی ذات پر ہے اس کے رقبہ میں ہے تو آقا کو اختیار ہے چاہے تو وہ پورا دین دے کر کیا کر لے غلام کو چھڑوا لے یا غلام کو فروخت کر کے اس کی قیمت دے دے دین کے طور پر کیا کرے جیسے جنایت کے اندر آقا کو اختیار تھا کہ چاہے غلام دے دے چاہے پورا ارش توجہ ہے جیسے جنایت میں آقا کو اختیار تھا چاہے غلام دے دے چاہے ارش دے دے تو اسی طرح جب عبدِ مازون نے تجارت کی اور وہ مدیون ہو گیا تو یہاں بھی آقا کو اختیار ہے چاہے تو وہ پورا دین ادا کر دے اور چاہے تو اس غلام کو بیچ کر اس کی جو قیمت ہے وہ دے دے اس دائن کو پھر چاہے اس سے دین ہوتا ہے ادا یا نہیں ہوتا بس ساری قیمت دے دیں گے آقا بری ہو گیا پھر توجہ ہے کیا صورت اگر غلام مدیون ہو جائے تو آقا کیسے چھڑائے گا یا تو پورا دین دے ایک صورت دوسری صورت غلام فروخت کرے اور قیمت دے دے مثلا غلام کی قیمت ہے سو اونٹ اور اس پر دین جو ہے وہ دو سو اونٹ کے برابر ہے فرض کر لو کتنا دین ہو گیا ہے دو سو اونٹ تو اب آقا کی مرضی ہے چاہے تو یہ دو سو کے دو سو اونٹ ہی پورے ادا کرے غلام اپنے پاس رکھ لے اور چاہے اس غلام کو بیچے اور اس غلام کی جو قیمت ہے انہی سو اونٹ وہ ادائیگی کر دے اس سے ان کا قرضہ تو پورا ادا نہ ہوا لیکن کچھ نہ کچھ قرضہ تو ادا ہو گیا تو آقا کا عظمہ بری ہو گیا ہاں یہ غلام اگر بعد میں کسی زمانے میں آزاد ہو گیا آقا نے یا کسی نے اس کو آزاد کر دیا آقا نے مثلا غلام کو بیش دیا تھا اور غلام کی قیمت سو اونٹ تھی سو اونٹ ادا کر دیئے لیکن ابھی کتنے باقی ہیں سو اونٹ یا درہم دینار میں بنا لو زیادہ بہتر ہے مثلا غلام جو ہے اس پر دین آ گیا اس نے تجارت کی اور اس پر پانچ ہزار درہم دین آ گیا اور اس غلام کی قیمت جو ہے وہ چار ہزار درہم ہے تو آقا کی مرضی ہے چاہے تو پورا پانچ ہزار دین ادا کر دے اور غلام کو اپنے پاس ہی رکھے چار ہزار والے غلام کو اور چاہے تو اس چار ہزار والے غلام کو بیچے اور جو چار ہزار قیمت وصول ہو جائے وہ کس کو دے دے وہ جو جن کا دین ادا کرنا تھا ان کو دے دے تو ان کا ابھی بھی ایک ہزار دین باقی ہے لیکن آقا بری ہو گیا آقا کیا ہوا ہاں غلام کے ذمہ ابھی بھی ہزار ہیں ہزار ہیں لیکن وہ اس کا مطالبہ آقا سے نہیں کر سکتے غلام اگر کبھی زندگی میں آزاد ہو گیا تو وہ دین والے کیا کریں گے اس غلام سے مطالبہ کریں گے اور اس سے وہ ایک ہزار وصول کر لیں گے سورت سمجھ میں آ گئی تو اب سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص ہے اس کا عبدِ معزون تھا اس کو اس نے تجارت کی اجازت دی تھی اور اس غلام پر اور وہ غلام مدیون ہو گیا اس پر مثلا پانچ ہزار دین آ گیا پھر اس غلام نے جنایت بھی کی اور کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا ہاتھ کاٹ دیا اب آقا کو پتہ نہیں تھا اور اس آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا آقا نے غلام کو آزاد کر دیا تو اب کیا کریں گے بھئی آپ نے پڑا تھا اگر غلام جنایت کرے تو آقا کو اختیار ہے یا غلام دے دے یا عرش دے دے اور اگر آقا کو پتہ نہیں تھا اور اس نے غلام کو آزاد کر دیا ہے تو آقا پر اقل زمان آ جاتا ہے کس میں سے اس غلام کی قیمت اور اور جنایت میں سے جو اقل ہوتا ہے وہ آقا کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی آقا کے ذمہ وہ جو ولی جنایت ہے ان کے لیے زمان آئے گا آقا پر کیونکہ غلام نے جنایت کی تھی اور آقا نے کیا کر دیا آزاد کر دیا اور چونکہ آقا کو علم نہیں تھا لہذا آقا پر اقل زمان آ جائے گا غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو کم تر ہوگا وہ آقا کے ذمہ آ جائے گا اور وہ جو دین والے تھے ان کا بھی تو حق ادا کرنا ہے تو اس کا بھی زمان آقا پر آ جائے گا کیا کہ غلام کی قیمت اور دین میں سے جو اقل ہوگا وہ آقا کو دینا پڑے گا توجہ ہے جنایت والوں کو کیا دینا پڑے گا عرش اور غلام کی قیمت میں سے جو اقل ہے وہ دینا پڑے گا اور دین والوں کو کیا دینا پڑے گا غلام کی قیمت اور دین میں سے جو عقل ہے وہ دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو چونکہ یہاں پر دونوں کا حق ہے اور ایک کے حق کی وجہ سے دوسرے کا حق باطل نہیں ہو سکتا لہذا آقا کو دینا پڑے گا یہ دونوں پھر دہرائیں ذرا اگر غلام جنایت کر لے تو آقا کو کیا اختیار ہوتا ہے غلام ابھی آزاد نہیں کیا آزاد نہیں کیا آقا کے پاس ہے چاہے تو آقا غلام دے دے اور چاہے تو عرش دے دے اسی طرح اگر غلام مدیون ہو عبدِ مازون ہے اور مدیون ہو گیا اور مدیون ہو گیا اس میں آقا کو کیا اختیار ہوتا ہے غلام نہیں دیتا غلام نہیں دیتے غلام کو بیچ کر اس کی قیمت سے قیمت دے دیتے ہیں اگر دین زیادہ ہو اگر دین کام میں پھر تھوڑا دے دیں گے تو وہاں اختیار ہوتا ہے دین والے کے لئے آقا کو کہ وہ چاہے تو غلام بیچ کر اس کی قیمت دے دے اور چاہے پورا کا پورا دین آدھا کر دے سورت سمجھ میں آگئی اچھا اور یہاں کیا سورت تھی آقا نے غلام کو کیا کر دیا آزاد اور آقا کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے جنایت کی ہے تو آقا پر کیا لازم ہوا پھر یہی پھر مسئلہ میں دہر آ رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے آگے میں اہم بات کرنے والا ہوں کیا غلام نے جنایت غلام مدیون تھا عبدِ مازون مدیون بھی تھا اور اس نے جنایت بھی کر دی اور آقا کو پتہ نہیں تھا جنایت کا آقا نے کیا کر دیا غلام کو آزاد تو آقا پر دونوں کا حق ہے دین والوں کا حق بھی دینا ہے اور جنایت والے کا حق بھی دینا ہے جنایت والے کا کیا حق ہے اس کو کیا دے گا آقا غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو عقل ہے وہ ان کو دینا پڑے گا اور دین والوں کا کیا حق ہے غلام کی قیمت اور دین میں سے جو عقل ہے وہ آقا نے ان کو دینا ہے یہ تو صورت وہ تھی کہ غلام دینے کے لائق نہ رہا غلام کو اس نے کیا کر دیا آزاد کر دیا وہ تو اب آزاد ہو گیا وہ تو اب آقا کی ملک ہی نہ رہا اگر غلام آقا کے پاس ہی ہوتا پھر کیا کرتے پھر کیا کرتے پھر یاد رکھو مثلا غلام مدیون بھی ہے اور اس نے جنایت بھی کی ہے دونوں آگئے مطالبہ کرنے دین والے بھی آگئے اور جنایت والے بھی آگئے تو اب جنایت والوں کے لئے آقا کے ذمہ کیا تھا غلام دے یا عرش اور دین والوں کے لئے کیا تھا غلام بیج کر قیمت دے یا پورا دین دے تو یہاں یوں کرے گا آقا دونوں آگئے جنایت والے بھی آگئے دین والے بھی آگئے اب یہ ہی اسی غلام سے دونوں کا حق وابستہ ہے توجہ ہے تو لہٰذا یوں کرے گا آقا یہ غلام اٹھا کر یہ دے دے گا جنایت والوں کو جنایت والوں کا حق کیا ہوا ادا ہوگئے اور پھر اس غلام کو جنایت والے بیچیں گے اور بیچ کر وہ دین والوں کا دین اسے ادا کر دیں گے سورت سمجھ میں آگئے کیا کرے گا آقا کیا کرے گا بھئی دونوں کا الگ الگ پیسے دے گا وہ تو بہت مال بن جائے گا جنایت والے کو بھی دینا ہے دین کو بھی دینا ہے اور دونوں کا حق کیسے وابستہ ہے غلام سے تو آقا یوں کرے گا وہ غلام کس کو دے دے گا جنایت والوں کو دے دے گا جنایت والوں کا حق ادا ہو گیا آقا بری ہو گیا اور پھر اسی غلام کو جنایت والے کیا کریں گے بیچیں گے کیونکہ اسی غلام سے دین متعلق ہے بیچیں گے اور بیچ کر اس کی قیمت کے ذریعے دین ادا کریں گے آپ کہیں گے یہ تو جنایت والوں کا نقصان ہو گیا ان کے ہاتھ تو کچھ بھی نہ آیا ہاں بھئی کچھ بھی نہ آئے اس سے ہمیں پرواہ نہیں جس غلام نے جنایت کی تھی وہ ہم نے کیا کیا ان کے حوالے کر دیا اور پھر یاد رکھو اس میں فائدہ ہے فائدہ ہے ایک فائدہ یہ کہ جنایت والے غلام کو رکھنا چاہیں تو وہ غلام رکھ سکتے ہیں مثلا جنایت والوں کو ہم نے غلام دے دیا اب اس غلام کو کیا کریں گے وہ بیچ کر دین ادا کریں گے فرض کرو غلام کی قیمت ہے چار ہزار درہم اور دین کتنا تھا تین ہزار کم تھا فرض کر لو تو تین ہزار غلام کو بیچ کر تین ہزار دے دیں گے دین والوں کو اور ایک ہزار بچ گیا جنایت والوں کے لیے تو کچھ بچ گیا یا نہیں بچ گیا تو کچھ تھوڑا مال بچ گیا یہ دوسری صورت یہ ہے کہ جنایت والوں کو غلام مل گیا اور وہ غلام بڑا زبردست ماہر ہے کاریگر ہے مختلف چیزیں جانتا ہے تو جنایت والے اس غلام کو اگر رکھنا چاہے تو رکھ لو بے شک آپ دین ادا کر دو اور غلام آپ رکھ لو پورا دین ادا کر دو اور غلام کی قیمت کیا کرو آپ غلام غلام کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دو دین والوں کو دے دو اور غلام آپ رکھ لو تو دیکھو ان کو حق مل جائے گا غلام خود رکھنے کا یہ فائدہ ہو جائے گا اب آئیے کتاب پر کہ تین فین جنا معزون ان مدیون ان خطا اگر جنایت کی ایسے عبد معزون نے مدیون ان جو کہ مدیون تھا کیونکہ عام غلام مدیون نہیں ہو سکتا عام غلام پر جو دین ہے وہ کس پر ہے دراصل وہ آقا پر ہے غلام پر دین آئی نہیں سکتا یہ عبد معزون نے جس کو تجارت کی اجازت دی تھی تو یہ لین دین کرتا ہے اس پر دین آ سکتا ہے اور یاد رکھو یہ جو عبد معزون پر دین آتا ہے وہ اسی کے رقبہ سے متعلق ہوتا ہے اسی کی ذاتیں ہوتا ہے آقا پر نہیں ہوتا چنانچہ آقا اس کو بیچ کر اس دین کو ادا کرتا ہے اور اگر اس کو رکھنا چاہتا ہے پھر پورا دین اس کو ادا کرنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں فَإِن جَنَا مَأَزُونٌ مَدْيُونٌ خَطَعًا اگر جنایت کی ایسے عبد معزون نے جو مدیون بھی تھا خطاً غلطی سے فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ تو آزاد کر دیا اس غلام کو اس کے آقا نے بلا علم بہا بغیر علم جنایت کے کہ اس کو جنایت کا علام نہیں تھا آقا کو غَرِمَ لِرَبِّ الدَّيْنِ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دَيْنِهِ تو آقا زامن ہوگا دین والے کے لیے وہ جو کم ہے اس غلام کی قیمت میں اور اس کے دین میں سے اس کا زامن ہوگا وَلِي وَلِيِّهَا اور وَلِيِّ جنایت کے لیے وہ زامن ہوگا الْأَقَلَّ وہ جو کم ہے مِنْهَا وَمِنَ الْعَرْشِ اس حاضر امیر قیمت کو راجے وہ جو کم تر ہے اس غلام کی قیمت میں سے اور عرش میں سے اس کا زامن ہوگا فَإِنَّ السَّيِّدَ اِذَا أَعْتَقَ الْمَازُونَ الْمَدْيُونَ اس لیے کیونکہ جب آقا آزاد کر دے ایسے عبدِ مازون کو جو مدیون بھی تھا فَعَلَيْهِ لِرَبِّ الدَّيْنِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ تو اس پر واجب ہوتا ہے دین والے کے لئے وہ جو کم ہو اس غلام کی قیمت میں سے اور دین میں سے وَإِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ جِنَايَةً خَطَعًا فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الْأَرْشِ اور جب آقا آزاد کر دے ایسے غلام کو جس نے جنایت کی تھی جنایت خطا یعنی غلطی سے فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ تو اس آقا پر جو کم تر ہے وہ زمان آتا ہے مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الْأَرْشِ اس غلام کی قیمت میں سے اور اس جنایت کے عرش میں سے فَقَدَا عِنْدَ الْإِجْتِمَا تو اسی طرح اجتماع کے موقع پر بھی ہوگا یعنی اکیلہ دین والا ہو تو آقا پر کیا آتا ہے غلام کی قیمت اور دین میں سے جو کم ہو اور اکیلی جنایت والا غلام ہے اس کو آزاد کیا ہے تو آقا پر اس غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو کم ہے وہ آتا ہے جب اکیلے اکیلے میں یہ آتا ہے تو دونوں اکٹھے ہو گئے تو دونوں آ جائیں گے کیونکہ دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ایک سے دوسرے کا ٹکراؤ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو فَقَدَا عِنْدَ الْإِجْتِمَا تو اسی طرح ہوگا اجتماع کی صورت میں یعنی جب دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں دین بھی اور جنایت بھی اس لیے کیونکہ مقابل نہیں ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک کا حق ساقت ہو رہا ہو دونوں کا حق ادا کرنا پڑے گا لِنَّهُ لَوْلَلْ اِعْتَاقُ يُدْفَعُ الْا وَلِيِّ الْجِنَایَتِ ثُمَّ يُبَاعُ لِلْدَيْنِ اس لیے کیونکہ اگر اعتاق نہ ہوتا علام کو حوالے کیا جاتا جنایت والے کے ثُمَّ يُبَاعُ لِلْدَيْنِ پھر وہ اس کو بیچا جاتا دین کے لیے اب سورت سمجھ میں آگئے کہ وہ بیچ کر پھر دین ادا کرتے فَإِنْ وَلَدَتْ مَأْزُونَتُمْ وَلَدَنْ يُبَاعُ مَعَهَا لِدَيْنِهَا وَلَا يُدْفَعُ مَعَهَا لِجِنَایَتِهَا فُقَحَا پر اللہ کی کروڑھا رحمتیں ہوں بھئی کیسے کیسے قیمتی پیچیدہ مشکل مسائل وہ بہترین الفاظ کے ساتھ دلائل کے ساتھ جامع مانے انداز میں ذکر کرتے ہیں بھئی مختصر چند لفظوں میں مسئلہ ذکر کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہوئے کتنی ہی دیر لگ جاتی ہے بھئی فَإِنْ وَلَدَتْ مَازُونَتُمْ وَلَدَنْ يُبَاعُ مَعَهَا لِدَيْنِهَا وَلَا يُدْفَعُ مَعَهَا لِجِنَّا يَتِهَا سورتِ مسئلہ یہ ایک باندی تھی اور اس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی تھی اس نے تجارت کی اور اس پر دین آگیا باندی جو ہے اس پر دین آگیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ عبدِ مازون یا مازون باندی پر اگر دین آئے تو وہ انہی کی ذات پر ہوتا ہے انہی کے ذمہ ہوتا ہے آقا کے ذمہ نہیں ہوتا اور اس میں پھر ان کو بیچا جاتا ہے اور پھر دین کو ادا کیا جاتا ہے تو اب ایک مازونہ باندی تھی اور اس پر دین آگیا وہ مدیون ہو گئی اور پھر اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا تو یاد رکھو یہ جو دین ہے یہ سرائت کر جائے گا بچے کی طرف بھی آپ یوں نہیں سمجھیں گے صرف باندی پر دین ہے یوں سمجھیں گے بچے اور باندی دونوں پر دین ہے بچے اور باندی غلام کے بارے میں میں نے کیا بتلایا اس کو کیا کیا جاتا ہے بیچ کر دین ادا کیا جاتا ہے تو یہاں باندی کے ساتھ اس کے بچے کو بھی بیچ کر دین ادا کیا جائے گا مثلاً دین کتنا تھا پانچ ہزار فرض کرو پانچ ہزار دین تھا اور باندی ہے دو ہزار کی اور اس کا بچہ جو ہے وہ ایک ہزار کا ہے اگر صرف باندی بیچ کر آدھا کریں تو ان کو صرف دو ہزار ملتے ہیں اور اب دیکھو بچے کو بھی ساتھ بیچیں گے تو تین ہزار ان کو مل جائیں گے فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو لہٰذا یہ دین سرائت کر جائے گا کس کی طرف باندی کے بچے کی طرف بھی لیکن جنایت نہیں سرائت کرے گی جنایت سرائت مثلا ایک باندی ہے اس نے جنایت کر دی اور جنایت میں کیا کیا جاتا ہے عرش دیا جاتا ہے یا غلام اور باندی کو حوالے کیا جاتا ہے تو باندی نے جنایت کی ہے اس باندی کو حوالے کرنا ہے کہ اس سے پہلے ہی اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا تو کیا اب جنایت کے اندر باندی کو بچے سمیت دیں گے یا صرف باندی کو دیں گے تو میں نے بتلا دیا کہ جنایت بچے کی طرف سرائت نہیں کرتی لہٰذا صرف باندی دیں گے بچہ مالک ہی کر رہے گا فرق سمجھ میں آ گیا دیکھئے بھئی فَإِنْ وَلَدَتْ مَعْزُونَةٌ اگر جنم دیا ایک مازونہ باندی نے بچے کو يُبَاعُ مَعَهَا لِدَيْنِهَا تو بیچا جائے گا اس بچے کو اس باندی کے ساتھ ہی لِدَيْنِهَا اس باندی کے دین کی وجہ سے بچے کو بھی بیچا جائے گا اور پھر دین ادا کیا جائے گا وَلَا يُدْفَعُ مَعَهَا لِجِنَایَتِهَا اور بچے کو حوالے نہیں کیا جائے گا باندی کے ساتھ اس کی جنایت کی وجہ سے آگے دیکھئے وجہ ذکر کریں گے کہتے ہیں فَإِنَّ دَيْنَ فِي ذِمَّةِ الْأَمَّةِ مُتَعَلِّقُمْ بِرَقَبَتِهَا اس لیے کیونکہ دین جو ہے وہ باندی کے ذمے میں ہے اور متعلق ہے اس کی رقبہ سے اس کی ذات سے دین کا تعلق کس سے ہے آقا سے نہیں ہے بلکہ باندی کی ذات سے ہے فَيَسْرِ إِلَى الْوَلَدِي تو یہ دین سرائت کر جائے گا بچے کی طرف بچہ بھی کیا ہوگا مدیون ہوگا وَفِي الْجِنَایَتِ اور جنایت کے اندر اَدَّفْعُ فِي ذِمَّةِ الْمَوْلَا وہ جو غلام کو دینا ہے وہ آقا کے ذمے میں ہے پچھلے دین کے مسئلے میں دین مدیون کے ذمے میں ہوتا ہے آقا کے ذمے میں نہیں جبکہ جنایت جو ہے وہ آقا کے ذمے میں ہوتی ہے کہ آقا نے اس غلام کو حوالے کرنا ہے والآقا نے کیا کرنا ہے غلام کو حوالے کرنا ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے تو یہ معنی ہے وَفِي الْجِنَایَتِ دَفْعُ فِي ذِمَّةِ الْمَوْلَا لَا فِي ذِمَّتِهَا اور جنایت میں جو حوالے کرنا ہے وہ آقا کے ذمہ ہوتا ہے اس باندی یا جنایت کرنے والے کے ذمہ نہیں ہوتا وَإِنَّمَا يُلَاقِهَا أَصَرُ الْفِعْلِ الْحَقِيقِيِّةِ وَهُوَ الدَّفْعُ وَالسِّرَایَتُ فِي الْأُمُورِ شَرْعِيَّةِ لَلْحَقِيقِيَّةِ یہ سمجھ لیں بھئی بھئی کون سا وصف سرائت کرے گا اور کون سا وصف سرائت نہیں کرے گا یاد رکھیں ایک ہے وصف شرعی اور ایک ہے وصف حقیقی وصف حقیقی سرائت نہیں کرتا یعنی منتقل نہیں ہوتا ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف وصف حقیقی ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف منتقل نہیں ہوتا مثلا ایک بکری سفید رنگ کی ہے اور اس کے اولاد پیدا ہو اس کا بچہ پیدا ہوا تو یہی بکری کا سفید رنگ کس پہ چلا جائے بچے پر یہ نہیں ہو سکتا تو ضروری نہیں اول تو سفید رنگ ہوتا ہے یعنی اس کا کیا رنگ ہوتا ہے اور اگر ہوا بھی وہ اس کا اپنا سفید رنگ ہوگا یہ بکری سے اتر کر وہاں منتقل نہیں ہوا بات سمجھ میں آرہی بھئی یہ چیزوں کے جو اصاف ہوتے ہیں اصاف یہ منتقل نہیں ہوتے اصاف انتقال کو قبول نہیں کرتے ایک ہے زید کی سخاوت ایک ہے بکر کی سخاوت زید کی سخاوت منتقل ہو جائے زید سے نکل کر کس پہ کے پاس آ جائے بکر ایسا نہیں ہو سکتا بکر اس کی سخاوت کا اثر تو قبول کر سکتا ہے اس کو دیکھ کر بکر بھی سخی بن جائے لیکن زید کی سخاوت زید سے ختم ہو اور کس کی طرح منتقل ہو جائے بہت ایسا نہیں ہو سکتا بکر میں اگر سخاوت آئی وہ اور سخاوت ہوگی وہ زید والی سخاوت نہیں وہ زید والی سخاوت زید کی صفت ہے زید سے منتقل نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک سفید رنگ ہے اس کاغذ کا اور ایک سفید رنگ ہے آپ کی کتاب کے کاغذ کا وہ سفید رنگ اس کاغذ کی صفت ہے اور یہ والا سفید رنگ اس کاغذ کی صفر یہ رنگ یہاں سے منتقل ہو جائے اس کاغذ کو یہ نہیں ہو سکتا بھئی اوصاف حقیقی جو ہیں یہ کیا ہیں اوصاف حقیقی اوصاف حقیقی انتقال کو قبول نہیں کرتے وہ جس موصوف کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ہی لگے رہیں گے تو اوصاف حقیقی انتقال کو قبول نہیں کرتے مثلا بکری کا بچہ ہوا تو یہ بکری کا سفید رنگ بچے کی طرف منتقل نہیں ہوگا وہ اس کا اپنا سفید رام ہوگا یہ بکری والا ادھر کو منتقل نہیں ہوا اور پتہ نہیں سفید ہوتا بھی ہے اس کا بچے نہیں ہوتا لیکن اوصاف شرعیہ جو ہیں وہ انتقال کو قبول کرتے ہیں اوصاف شرعیہ وہ ہیں جن کا ہم اعتبار کرتے ہیں جن کا شریعت اعتبار کرتی ہے جن کا شریعت اعتبار کرتی ہے اب دیکھو باندی کے اوپر دین آیا دین کوئی وصف حقیقی ہے دین کسی پر آئے جائے تو وہ مدیون ہے لیکن یہ وصف حقیقی نہیں آیا یہ وصف اعتباری ہے آپ اس وصف کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ وصف ہے آپ اعتبار نہیں کرتے تو یہ وصف کچھ حقیقی اوصاف ہیں جن کو آپ اعتبار کریں یا نہ کریں وہ ہے بکری سفید ہے تو وہ سفید ہے آپ مانیں یا نہ مانیں آپ اعتبار کریں یا نہ کریں وہ سفید ہے اور کچھ اوصاف ہوں ہیں جو معتبیر کے اعتبار پر موقف ہوتے ہیں معتبیر ان کا اعتبار کرتا ہے تو وہ وصف ہے معتبیر اس کا اعتبار نہیں کرتا تو وہ وصف نہیں ہے تو یہ شرعی اوصاف ہوتے ہیں جن کا شریعت اعتبار کرتی ہے یہ اعتباری اوصاف ہیں یہ شرعی اوصاف کیا ہیں اعتباری اوصاف ہیں ان کا شریعت اعتبار کرتی ہے اس لئے ہمیں ماننا پڑتے ہیں تو اعتباری وصف معتبیر کے اعتبار پر موقوف ہوتا ہے اور وصف حقیقی وہ معتبیر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہوتا حقیقت میں وصف ہوتا ہے اور یہ جو وصف شرعی ہے یہ انتقال کو قبول کرتے ہیں لیکن وصف حقیقی انتقال کو قبول نہیں کرتے تو یہاں پر بھی دیکھو اب بکری ہے بکری کا بچہ پیدا ہوا تو کیا بکری کا رنگ بکری سے اتر کر ادھر چلا گیا ہے نہیں یہاں وصف حقیقی میں انتقال نہیں ہاں وصف شرعی وہ منتقل ہوگا بکری کے بچے کی طرف بھی مثلا یہ بکری آپ نے کسی کے پاس رہن رکھوائی تھی اور وہاں بکری نے جنم دیا تو بکری کا رنگ جو وصف حقیقی ہے وہ تو انتقال کو قبول نہیں کرے گا لیکن وصف اعتباری شریعت نے جو آپ نے بکری کسی کے پاس رہن رکھوا دی تو شریعت نے کیا بنا دیا اس کو مرہون کہ یہ کیا بن گئی بکری مرہون اب جب تک آپ دین ادا نہیں کریں گے آپ بکری کو چھڑوا نہیں سکتے تو دیکھو یہ ایک وصف شرعی ہے بکری مرہون بن گئی یہ وصف شرعی بچے کی طرف بھی سرائیت کرے گا تو بکری مرہون ہے تو اس کا بچہ بھی خود بخود کیا بن جائے گا مرہون بن جائے گا وہ سرائیت کر جائے گا یہاں پر بھی باندی کیا تھی مدیون تھی اور یہ وصف حقیقی نہیں ہے بلکہ وصف شرعی ہے شریعت نے اعتبار کیا کہ تم نے اس لوگوں کا دین لیا ہے اب تمہارے ذمہ میں ہے وہ تم نے ادا کرنا ہے تو یہ کیا ہے وصف شرعی اور وصف شرعی وہ سرائیت کرتا ہے وہ انتقال کو قبول کرتا ہے تو باندی کا جب بچہ پیدا ہوگا تو یہ وصف شرعی اس بچے کی طرف بھی سرائیت کر جائے گا اور وہ وہ بھی کیا ہوگا مدیون شمار ہوگا اس کو بھی دین میں بیچا جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہ میں دیکھئے بھئی کتاب پر فَإِنَّ دَيْنَ فِي ذِمَّةِ الْأَمَةِ مُتَعَلِّقُمْ بِرَقَبَتِهَا اس لیے کیونکہ دین جو ہے وہ باندی کے ذمہ میں ہے جو کہ متعلق ہے اس باندی کی ذات کے ساتھ فَيَسْرِ الْأَلْوَلَدِ تو وہ سرائیت کرے گا بچے کی طرف یعنی منتقل ہوگا بچے کی طرف بھی وَفِي الْجِنَایَتِ الدَّفْعُ فِي ذِمَّةِ الْمَوْلَا لَا فِي ذِمَّتِهَا اور جنایت کے اندر حوالے کرنا جو ہے وہ آقا کے ذمہ میں ہے وہ باندی کے ذمہ میں نہیں ہے وَإِنَّمَا يُلَاقِهَا اور باندی کے ساتھ تو ملا ہوا ہے وَإِنَّمَا يُلَاقِهَا باندی کے ساتھ ملا ہوا ہے فعل حقیقی کا اثر وَهُوَ الدَّفْعُ اور وہ حوالے کرنا ہے وہ کیا ہے یہاں دیکھو کہتے ہیں باندی کے ساتھ فعل حقیقی جوڑا ہوا ہے فعل حقیقی اس کے ساتھ جوڑے گا کونسا آقا جب اس باندی کو کیا کرتا ہے جنایت میں حوالے کرتا ہے اور یہ حوالے کرنا یہ اعتباری چیز ہے یا یہ حقیقی فعل ہے یہ اعتباری فعل ہے یا حقیقی فعل ہے حقیقی فعل ہے کیا کیا جاتا ہے غلام کو ایک سے لے کر دوسرے کے حوالے کیا جاتا ہے تو یہ حقیقی فعل ہے آپ کے اعتبار پر موقوف نہیں ہے آپ کہیں میں اس کا اعتبار ہی نہیں کرتا بھئی آپ اعتبار کریں یا نہ کریں حوالے میں کیا ہوگا غلام ایک سے نکل کر دوسرے کے پاس چلا جائے گا آقا کا فیل جڑا ہوا ہے کون سا حوالے کرنے والا اور حوالے کرنا کیا ہے یہ فیل حقیقی ہے اور فیل حقیقی وہ انتقال کو قبول نہیں کرتا لہٰذا وہ فیل حقیقی اب بچے کی طرف سرائت نہیں کرے گا اس کو حوالے کرنا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگے یہ معنی ہے وَإِنَّمَا يُلَاقِهَا أَصَرُ الْفِعْلِ الحقیقی اور باندی کے ساتھ ملے گا فیل حقیقی کا اثر وَهُوَ الدَّفْرُ اور وہ حوالے کرنا ہے وَسْسِرَایَتُ فِي الْأُمُورِ شَرْعِيَةِ لَلْحَقِيقِيَةِ اور سرائت یعنی منتقل ہونا یہ امور شرعیہ میں ہوتا ہے امور حقیقیہ میں نہیں ہوتا یہ آسان لفظوں میں یوں کہو اوصاف شرعیہ جو ہیں وہ انتقال کو قبول کرتے ہیں لیکن اوصاف حقیقیہ وہ انتقال کو قبول نہیں کرتے آگے دیکھئے فَإِن قَتَلَ عَبْدٌ خَطَعًا وَلِيَّ حُرِّن زَعَمَ أَنَّ سَيِّدَهُ عَتَقَهُ فَلَا شَيْءَ لِلْحُرِّ عَلَيْهِ سورت مسئلہ یہ ایک شخص ہے وہ ایک غلام کے بارے میں اس کا یہ گمان ہے کہ اس غلام کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہے توجہ ہے ایک شخص کا یہ گمان ہے کہ آقا نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے اور یہ گمان صرف اس کے دل میں نہیں ہے وہ زبان سے بھی کہہ دیتا ہے وہ زبان سے بھی لوگوں کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ یہ جو غلام ہے اس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا اب اگلے دن ایسا ہوا کہ اس غلام نے غلطی سے ایک آدمی کو قتل کر دیا توجہ ہے غلطی سے قتل کیا تو دیت آنی کیا آنی چاہیے دیت لیکن اتفاق ایسا ہے کہ وہ آدمی جس نے کہا تھا کہ اس غلام کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہے وہی ولیے مقتول ہے وہی ولیے اس نے یہ دیت وصول کرنی ہے اس نے یہ دیت وصول کرنی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں اس صورت میں آزاد آدمی کے لیے اس غلام پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ جب اس نے یہ کہا جب اس نے اپنی زبان سے کہا کیا کہا تھا اس غلام کو جس نے جنایت کیا اس کے بارے میں جنایت سے پہلے اس نے کیا کہا تھا کہ اس غلام کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہے اس کا یہ کہنا بتلا رہا ہے کہ اس نے غلام کو بھی بری کر دیا ہے جنایت سے اور اس کے آقا کو بھی بری کر دیا ہے غلام تو آزاد ہو گیا نا حقیقت میں نہیں آزاد لیکن اس آدمی نے یہ کہا تھا اگر غلام آزاد ہوتا تو یہ دیت کس نے ادا کرنی تھی غلام کی حاقلہ نے توجہ ہے غلام نے تو نہیں ادا کرنی تھی اس کے آقا نے ادا نہیں کرنی تو اس نے جو زبان سے بات کی اس کے مطلب یہ ہے کہ اس نے غلام کو بھی اس جنایت سے بری کر دیا اور اس کے آقا کو بھی اس جنایت سے بری کر دیا لہٰذا اب یہاں پر غلام اور اس کے آقا پر کچھ نہیں آئے گا اور آپ کہیں گے اچھا اس کی غلام کی عاقلہ پر آئے گا بھئی غلام تو تو اس نے آزاد کیا ہی نہیں غلام کی تو کوئی عاقلہ نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی غلام تو ابھی بھی غلام ہے اس کا خیال تھا شاید آقا نے کیا کر دیا ہے آزاد کر دیا ہے تو اس نے اپنے گمان کے مطابق لوگوں میں کیا بات کر دی کہ آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے جب آزاد کر دیا ہے اس کا مطلب ہے اس نے کیا کر دیا ہے غلام کو ہر آدمی سے اس کے قول کا مواخضہ ہوتا ہے تم نے خود زبان سے کیا کہا تھا اس غلام کو آقا نے آزاد کر دیا ہے آپ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ غلام پر بھی جنایت نہیں اور اس کے آقا پر بھی جنایت نہیں غلام اگر آزاد فرض کرو آپ کی بات سچی ہوتی تو یہ جنایت کس پر آنی چاہیے تھی غلام کی عاقلہ پر آنی چاہیے کس پر نہیں توجہ میرے خلط تھک گئے ہیں پھر سنو اس آدمی کے کہنے کا مطلب یہ ہے جب اس نے یہ کہا کہ آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے اب مجھے بتاؤ اگر آقا نے غلام کو حقیقت میں آزاد کیا ہوتا تو یہ دیت کس پر آنی تھی غلام کی عاقلہ پر آنی تھی گویا اس کے اس قول کی وجہ سے غلام بھی بری ہوا اور آقا بھی بری ہو گیا آقا کیوں بری کیونکہ وہ تو آزاد کر چکا ہے اور غلام کیوں بری کیونکہ جنایت کیا ہے غلطی والی ہے اور وہ کس پر آتی ہے دیت آقلہ پر لیکن اس کا یہ گمان غلط ہے آقا نے غلام کو آزاد نہیں کیا جب غلام کو آقا نے آزاد نہیں کیا اور اب جنایت کر دیا اس غلام نے تو اس صورت میں اس آزاد آدمی کو نہ غلام پر کوئی مال آیا اور نہ اس کے آقا پر کوئی آیا کیونکہ اس نے اپنے قول کے لئے خود ہی دونوں کو بری کر دیا ہے اس کے قول کا تقاضی یہ تھا یہ دیا تب کس پر آنی چاہیے غلام کی آقلہ پر آنی چاہیے اور غلام تو ابھی بھی غلام ہے اس کے آقلہ کدھر ہے اور آقا کو بھی اس نے بری کر دیا تھا اور غلام کو بھی بری کر دیا تھا لہذا دونوں بری ہی رہیں گے یہ اس کے اپنے قول کی وجہ سے ایسا ہوا بات سمجھ میں آگئے اور ہر شخص اپنے قول کے بارے میں ماخوز ہے تو یہاں اس کے قول کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا دیکھئے اگر قتل کر دیا کسی غلام نے غلطی سے کس کو قتل کیا دیکھو بھئی اور نکرہ کے بعد زعامہ فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو یہ اس کی صفت تو یہ زعامہ حر کی صفت ہے دیکھو ایک ایسے آزاد آدمی کا ولی کہ اس کا گمان یہ ہے کس کا گمان ہے آزاد کا آزاد کا ولی کا نہیں آزاد کا فَإِن قَتَلَ عَبْدٌ خَطَأًا اگر قتل کیا کسی غلام نے غلطی سے وَلِيَّ حُرِّن زَعَمَا ایسا آزاد آدمی ایسے آزاد آدمی کے ولی کو کہ اس جس کا گمان یہ ہے کہ اَنَّ سَيِّدَهُ اَعْتَقَهُ کہ اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا ہے فَلَا شَيْءَ لِلْحُرِّ عَلَيْهِ تو کوئی چیز نہیں ہے آزاد آدمی کے لیے عَلَيْهِ اس غلام پر کچھ بھی نہیں ہے دیکھو زَعَمَا کہا زَعَم زَعَم کس کو کہتے ہیں گمانِ باطل کو غلط گمان کو یعنی اس کا غلط گمان تھا کہ یہ اس غلام کو اس کے آقا نے آزاد اور پھر غلام نے کل اسی آزاد آدمی کے ولی کو قتل کر دیا جب اس کے اس ولی کو قتل کر دیا تو یہ ولی ہے مقتول بن گیا اور اس نے دیت وصول کرنی ہے لیکن اس نے تو خود کیا کہہ دیا کہ آقا نے آزاد کر دیا ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیت سے آقا بھی بری ہے اور یہ غلام بھی بری ہے بلکہ دیت کن پر ہے اس کی عاقلہ پر تو لہذا غلام اور آقا پر تو کچھ نہیں آئے گا اور عاقلہ پر عاقلہ پر بھی کچھ نہیں آئے گا کیوں عاقلہ پر کیوں نہیں کچھ آئے گا بھئی اس لیے پہلے ثابت تو کرے بھئی یہ نا تو لے کر آئے کہ آقا نے کیا کیا تھا غلام کو آزاد کر دیا تھا بھئی یہ نا لائے گا تو پھر عاقلہ پر آ جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو یہ مانا ہے فَلَا شَيْءَ الْحُرِّ عَلَيْهِ تو آزاد آدمی کا اس غلام پر کچھ بھی نہیں ہے اَيْقَالَ الرَّجُلُن دیکھا کہا ایک آدمی نے زعم کہا زعم تو گمان باطل کو کہتے ہیں اور گمان تو وہ ہے جو ذہن میں ہوتا ہے تو یہاں صرف ذہن میں گمان نہیں ہے اس نے زبان سے بھی کہا ہے لیکن اس کو زعم سے تعبیر کیا کیونکہ یہ اس کا باطل خیال تھا بات سمجھ میں آگئی خود بتلا رہے ہیں اشارہ میں اَيْقَالَ الرَّجُلُن ایک آدمی نے کہا دیکھو زبان سے اس نے کہا هَذَلْ عَبْدُ قَدْ اَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ یہ جو غلام ہے اس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہے فَقَتَلَ ذَلِكَ الْعَبْدُ شَخْصًا خَطْعًا تو اس غلام نے ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا وَذَلِكَ الرَّجُلُ وَلِيُّ جِنَایتِن اور وہ جو آدمی وہ جو قائل تھا وہ جو کہنے والا تھا وہ ولی جنایت ہے فَلَا شَيْءَ لَهُ تو اس ولی جنایت کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ اس لئے کیونکہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ اِنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ کہ اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا ہے تو فَدَّعَ الدِّيَتَ عَلَى الْعَاقِلَةِ تو اس نے دیت کا دعویٰ عاقلہ پر کر دیا تھا گویا زبان سے تو نہیں کہا لیکن گویا اس نے دیت کا دعویٰ کس پر کر دیا فَدَّعَ الدِّيَتَ عَلَا الْعَاقِلَةِ تو گویا اس نے دیت کا دعویٰ کر دیا عاقلہ پر وَأَبْرَ الْعَبْدَ وَالْمَوْلَى عَنْ مُجَبِ الْجِنَائَتِ اور اس نے بری کر دیا معاف کر دیا غلام کو بھی اور آقا کو بھی عن موجب الجنایت جنایت کے مقتضا سے یعنی اس کے حکم سے یعنی دیت سے معاف کر دیا ان کو ان کو بری کر دیا مسئلہ سمجھ میں آگیا فَإِن قَالَ قَتَلْتُ أَخَا زَيْدٍ قَبْلَ عِتْقِ خَطَعًا وَقَالَ زَيْدٌ بَلْبَعْدَهُ صُدِّقَ الْأَوَّلُ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک غلام کو آزاد کر دیا اور اس غلام نے بعد میں کہا کہ میں نے زید کے بھائی کو قتل کیا تھا غلطی سے آزاد ہونے سے پہلے توجہ ہے ایک آزاد شدہ غلام نے لوگوں کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے زید کے بھائی کو قتل کیا تھا غلطی سے کس وقت آزادی سے پہلے جبکہ زید کہتا ہے نہیں آزادی کے بعد تم نے قتل کیا ہے گویا غلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دیت ہے یہ کس پر آنی چاہیے میرے آقا پر اور زید کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے آزادی کے بعد قتل کیا ہے زید کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیت تم پر یعنی تمہاری آقلہ پر آنی چاہیے تو اب کس کے قول کا اعتبار کریں گے کہتے ہیں اس صورت میں غلام کے قول کا اعتبار کیا جائے گا غلام کے کیوں غلام کے قول کا اعتبار کیوں کریں گے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ نے پڑا ہے بینا یعنی گواہی کس کے ذمہ ہے جو دعویہ کرتا ہے اس کے ذمہ ہے وہ دو گواہ پیش کرے اس مسئلے میں اور قسم کس کے ذمہ ہے جو انکار کرتا ہے جو دعویہ کا انکار کرتا ہے یعنی جو منکر ہے تو عیند الاحناف گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے منکر کے گواہوں کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ گواہ کس کے ذمہ ہیں مدعی اور عیند الاحناف قسم جو ہے وہ منکر کی معتبر ہے مدعی کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں تو مدعی کے ذمہ گواہ ہیں اس کے قسم کا کوئی اعتبار نہیں اور منکر کے ذمہ قسم ہے اس کے گواہوں کا کوئی اعتبار نہیں زابطہ سمجھ میں آ گیا اور یہ یاد رکھنا فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ آتا ہے کہ فلان کا قول معتبر ہے اس مسئلے میں فلان کا قول جیسے یہاں پر کہا صدق الاول پہلے کی تصدیق کی جائے گی یعنی پہلے کا قول معتبر ہے یعنی غلام کا قول معتبر ہے دوسرے شخص کا یعنی زید کا قول معتبر نہیں یہاں تصدیق ویسے نہیں کی جائے گی قسم کے ساتھ ہوگی معلوم ہوا یہ منکر ہے معلوم ہوا جس کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے وہ کون ہے منکر یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جہاں کہیں بھی آ جائے کہ قول اس کا معتبر ہے معلوم ہوا یہ منکر ہے اور قول ویسے معتبر ہے یا قسم کے ساتھ قسم کے ساتھ تو یہاں پر بھی کہا صدق الاول پہلے کی تصدیق کی جائے گی کیا معنی معلوم ہوا اس کا قول معتبر ہے اور قول ویسے معتبر یا قسم کے ساتھ قسم کے ساتھ اور یہ کہا صدق الاول پہلے کی تصدیق کی جائے گی معلوم ہوا یہ مدعی ہے یا منکر قول اس کا معتبر ہے قول کس کا معتبر ہوتا ہے منکر کا معلوم ہوا یہ منکر ہے بھئی یہ مدعی نہیں ہے تو یہ تفصیل وہ بیان نہیں کریں گے فقہا بس آپ خود ہی سمجھ جائیں جب کہہ دیں کہ اس کا قول معتبر ہے آپ سمجھ جائیں یہ منکر ہے دوسرا مدعی ہے اور یہ منکر اور یہ کہہ دیں اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی سمجھ جائیں یہ منکر ہے اس لئے اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی ذابطہ سمجھ میں آ گیا تو یہاں پر بھی زید نے کیا کہا کہ تم نے آزادی کے بعد قتل کیا ہے اور غلام کیا کہہ رہا ہے میں نے آزادی سے پہلے قتل کیا ہے اور کس کا قول معتبر انہوں نے بتلا دیا غلام کا قول معتبر ہے کیوں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ غلام منکر ہے کیونکہ زید نے جب کہا تم نے آزادی کے بعد قتل کیا گویا زید دعویٰ کر رہا ہے اس پر زمان کا کہ زمان تمہیں دینا پڑے گا تمہاری عاقلہ کو دینا پڑے گا اور غلام کیا کہہ رہا ہے میں نے جب قتل کیا میں تو غلام تھا اور غلام پر تو زمان نہیں آتا تو وہ گویا زمان کا انکار کر رہا ہے تو زید ہوا مدعی اور غلام ہوا منکر اور قول کس کا معتبر منکر کا اس لئے اس تو چونکہ وہ منکر ہے اس لئے اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا فَإِن قَالَ قَتَلْتُ أَخَا زَيْدٍ قَبْلَ عِتْقِي خَطَأً اگر کسی نے کہا کہ میں نے قتل کیا تھا آخا زَيْدٍ زَيْدٍ کے بھائی کو آپ نے پڑھا ہے آخ کیا ہے اسمائی ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اسمائی ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیر یا المتقلم حالت رفعی میں واؤ کے ساتھ حالت نسبی میں علف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں پر یہ آخا یہ حالت نسبی میں ہے یہ مفعول ہے قتلتو کا فَإِن قَال اگر کہا کسی نے قتلتو آخا زَيْدٍ میں نے قتل کیا تھا زَيْد کے بھائی کو قَبْلَ عِتْقِي اپنی آزادی سے پہلے خطاً غلطی سے وَقَالَ زَيْدٌ بَلْبَعْدَهُ اور کہا زَيْد نے بلکہ آزادی کے بعد قتل کیا تھا صُدِّقَ الْاوَّلُ تو پہلے کی تصدیق کی جائے گی بھئی کیوں پہلے کی تصدیق کیوں کریں گے اب بتلائیں گے کہ وہ منکر ہے اس لیے فَإِنَّهُ أَسْنَدَ قَتْلَهُ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلزَّمَانِ اس لیے کیونکہ اس قاتل نے نسبت کر دی قتل کی إِلَى حَالَةٍ ایسی حالت کی طرف مُنَافِيَةٍ لِلزَّمَان جو زمان کے منافی ہے اس نے تو کہا میں نے غلامی کی حالت میں قتل کیا ہے اور غلامی کیا ہے زمان کے منافی ہے غلام پر زمان نہیں آسکتا بھئی تو اس نے نسبت کی قتل کی ایسی حالت کی طرف مُنَافِيَةٍ لِلزَّمَانِ جو زمان کے منافی ہے فَكَانَ مُنْكِرًا تو یہ شخص منکر ہوا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ تو قول اسی کا معتبر ہے یعنی منکر کا کَمَا اِذَا قَالَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہے کوئی عاقِل بالغ شخص بھئی صورت مسئلہ یہ صورت مسئلہ یہ کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میرے خاون نے مجھے طلاق دے دی ہے اور خاون کہتا ہے جب طلاق دی تھی تو میں بچہ تھا تو کس کا قول معتبر کہتے ہیں وہ خاون ہے اس کا قول معتبر کیونکہ عورت کیا کر رہی ہے طلاق کا دعویٰ کر رہی ہے اور خاون کیا کر رہا ہے طلاق نسبت کر رہا ہے اس حالت کی طرف جس میں طلاق ہوتی نہیں بچہ تو مکلف ہی نہیں اس بچے کی تو قول کا کوئی اعتبار نہیں اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں تو معلوم ہوا عورت ہوئی مدعی اور وہ شخص کیا ہوا منکر ہوا وہ طلاق کا منکر ہو گیا اور قول کس کا معتبر منکر کا ہے اللہ یہ کہ عورت گواہ پیش کر دے یہ تو قول تب ہی لیتے ہیں نا جب گواہ نہیں ہوتے جب گواہ ہوتے ہیں پھر قول کو نہیں سنا جاتا بھئی بات سمجھ میں آگئی یا اسی طرح ایک شخص ہے اس نے آ کر کہا کہ اس نے اپنا مکان مجھے بیچ دیا تھا اور یہ کہتا ہے کہ بھئی جس وقت میں نے مکان بیچا تھا اس وقت میں بچہ تھا میں بھی بالغ ہی نہیں ہوا تھا تو اس صورت میں بھی قول اس کا معتبر ہے کیونکہ بچے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں تو معلوم ہوا وہ دوسرا شخص دعویٰ بیع کا کر رہا ہے اور یہ منکر بیع ہے اور قول کس کا معتبر منکر کا اللہ یہ کہ یہ دوسرا گواہ پیش کر دے تیسری صورت ایک عورت ہے اس نے کہا کہ میرے خامند نے مجھے طلاق دے دی ہے اور خامند کہتا ہے میں تو اس وقت جنون کی حالت میں تھا اور خامند کا جنون بھی معروف ہے لوگوں کو پتہ اس کو کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو عورت مدعی ہوئی اور وہ شخص کیا ہوا منکر تو قول اسی کا معتبر ہے اللہ یہ کہ عورت بیع نہ پیش کر دے چوتھی صورت ایک شخص ہے اس نے دعویٰ کر دیا کہ اس آدمی نے اپنا یہ مکان مجھے بیچ دیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اس وقت جنون کی حالت میں تھا تو گویا وہ منکر ہوا اور قول کس کا معتبر منکر کا یہ معنی ہے کما اذا قال العاقل البالغ جیسے کہ کہا کسی عاقل بالغ شخص نے کہ تلق تم رأتی بیوی کو تلاق دی تھی یا میں نے اپنا گھر بیچا تھا وَأَنَا صَبِيٌ اس حال میں کہ میں بچہ تھا اَوَأَنَا مَجْنُونِ یا اس حال میں کہ میں مجنون تھا اس وقت وَكَانَ جُنُونُهُ مَعْرُوفًا اور اس کا جنون جو ہے وہ معروف تھا لوگوں کو پتا تھا کہ اس کو جنون کے دورے پڑھتے ہیں پھر اس کا قول معتبر ہے فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ تو اس صورت میں اس کا قول معتبر ہے کیونکہ یہ منکر ہے فَإِن قُلْتَ یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ اعتراض کریں يَنْبَغِي أَلَّا يَكُونَ لِقَوْلِ الْعَبْدِ اَعْتِبَارُ انتم کے مناسب تو یہ ہے کہ غلام کے قول کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے لِأَنَّ مَعْنَا قَوْلِ الْأَخِ اس لئے کیونکہ اس مقتول کے بھائی کے قول کا معنی یہ ہے کہ اَنَّ دِيَتَ الْقَتْلِ عَلَى عَاقِلَتِكَ کہ قتل کی دیت جو ہے وہ تمہاری حاقلہ پر ہے قاتل نے کیا کہا تھا میں نے آزادی سے پہلے قتل کیا تھا میں اس وقت غلام تھا اور مقتول کا بھائی کیا کہتا ہے کہ تم نے کب قتل کیا تھا آزادی کے بعد تو قاتل کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیت زمان جو ہے وہ میرے آقا پر آنا چاہیے اور مقتول کے بھائی کے قول کا معنی کیا ہے کہ دیت قاتل پر آنی چاہیے یعنی اس کے عاقلہ پر آنی چاہیے توجہ ہے اعتراض کیا کہ یہاں پر قاتل کے قول انہوں نے کس کے قول کا اعتبار کیا غلام یعنی قاتل کے قول کا اعتبار کیا کیونکہ وہ منکر ہے تو اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی مناسب تو یہ تھا کہ غلام کے قول کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے اس لئے کیونکہ مقتول کے بھائی نے کیا کہا کہ آپ نے آزادی کے بعد قتل کیا تو اس کے قول کا معنی یہ ہے کہ یہ دیت آپ کے عاقلہ پر ہے اے قاتل یہ دیت آپ کے عاقلہ پر ہے اور جو قاتل نے کہا کہ میں نے آزادی سے پہلے قتل کیا تو قاتل کے قول کا معنی یہ ہے کہ یہ زمان کس پر آنا چاہیے میرے آقا پر آنا چاہیے حالانکہ غلام کا قول آقا کے بارے میں تو معتبر نہیں غلام کے اقرار کے وجہ سے آقا پر مال لازم نہیں ہوتا توجہ ہے غلام اگر کسی کا اقرار بھی کر لے کہ میں نے اس کا دس لاکھ روپیہ دین دینا ہے تو وہ آقا پر لازم نہیں ہوتے بھئی ہاں اگر یہ کبھی زندگی میں آزاد ہو گیا تو وہ مقر لہو بعد میں اس سے وہ وصولی کر سکتا ہے کہ تم نے خود اقرار کیا تھا گواہ وغیرہ لے آئے کہ ان کے سامنے اس نے اقرار کیا تھا بات سمجھ میں آگئے تو غلام کا اقرار آقا کے بارے میں معتبر نہیں اعتراض یہ کر رہے ہیں آپ نے کس کے قول کا اعتبار کیا غلام کے قول کا اعتبار کیا حالانکہ مناسب یہ ہے کہ غلام کے قول کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ زمان کو کس پر واجب کر رہا ہے اپنے آقا پر اور آقا کے بارے میں تو غلام کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے غلام تو اپنے آقا پر مال واجب نہیں کر سکتا جبکہ مقتول کے بھائی کے قول کا معنی یہ ہے کہ دیت آپ کے عاقلہ پر ہے لہٰذا اس مقتول کے بھائی کے قول کا اعتبار کرنا چاہیے تو یہ اعتراض ہے دیکھیں پھر دیکھیں تقریر فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں يَمْبَغِينَ اللَّا يَكُونَ لِقَوْلِ الْعَبْدِ اَعْتِبَارُ مناسب یہ ہے کہ غلام کے قول کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے لِأَنَّ مَعْنَا قَوْلِ الْأَخِ اس لیے کیونکہ مقتول کے بھائی کے قول کا معنی یہ ہے کہ اَنَّ دِيَةَ الْقَتْلِ عَلَىٰ عَاقِلَتِكَ کہ قتل کی دیت جو ہے وہ آپ کی عاقلہ پر ہے اے قاتل قتل کی دیت آپ کی عاقلہ پر ہے وَمَعْنَا قَوْلِ الْقَاتِلِ اور قاتل کے قول کا معنی یہ ہے کہ اَنَّ الْوَاجِبَ عَلَىٰ مَوْلَا يَا کہ وہ جو واجب ہیں میرے آقا پر الْاقَلُ مِن قِيمَتِ وَمِن دِيَتِ میری قیمت اور دیت میں سے جو عقل ہے وہ واجب ہے بھئے دیکھو نا آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے اور غلام نے جنایت کی اور آقا اس کو آزاد کر دے تو آپ نے سبق میں پڑا گزشتہ سبق میں پڑا کہ اگر آقا کو علم تھا جنایت کا پھر بھی اس نے آزاد کر دیا تو اس نے کس کو اختیار کر لیا عرش کو اور اگر آقا کو علم نہیں تھا تو پھر آقا کو اختیار ہوگا کہ وہ غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو عقل ہے وہ دے دے تو وہ یہی بات یہاں بھی کر رہے ہیں کہ غلام کے قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمان کس پر آنا چاہیے میرے آقا پر اگر اس نے جانتے بوچھتے ہوئے مجھے آزاد کیا ہے تو پھر تو اس پر پوری دیت آنی چاہیے اور اگر اس کو علم نہیں تھا تو اس پر میری قیمت اور جنایت میں سے جو عقل ہے وہ اس پر آنا چاہیے لیکن زمان آنا میرے آقا پر ہی چاہیے یہ کس کے قول کا مطلب ہے غلام کے ومعنی قول القاتل اور قاتل کے قول کا معنی یہ ہے کہ ان الواجب علا مولایا کہ وہ جو واجب ہے میرے آقا پر الاقل من قیمت ومن الدیت ان لم یعلم بالجنایت وہ جو کم ہے میری قیمت اور دیت میں سے وہ میرے آقا پر واجب ہے ان لم یعلم بالجنایت اگر اس کو جنایت کا علم نہیں تھا والدیت اور میرے آقا پر دیت واجب ہے انکان عالما بھی ہا اگر اس کو اس جنایت کا علم تو قاتل کے قول کا معنی یہ ہے زمان بس میرے آقا پر آنا چاہیے علم تھا تو پوری دیت آنی چاہیے علم نہیں تھا تو اقل آنا چاہیے بات سمجھ میں آگئی اور مقتول کے بھائی کے قول کا معنی یہ ہے کہ یہ زمان تمہاری آقلہ پر آنا چاہیے اور غلام تو اپنے آقا پر کچھ واجب نہیں کر سکتا غلام تو اپنے آقا کے بارے میں کوئی زمان کا اقرار کرے وہ آقا پر لازم نہیں ہوتا لہذا غلام کے قول کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے یہاں پر کس کے قول کا اعتبار کرنا چاہیے مقتول کے بھائی کے قول کا اعتبار کرنا چاہیے آگے دیکھئے فَلَا اعتبارَ لِقَوْلِ الْعَبْدِ فِي حَقِّ الْمَوْلَا لہٰذا اعتبار نہیں ہوگا غلام کے قول کا اپنے آقا کے بارے میں قول تم میں کہتا ہوں الْأَخُ يَدَّعِعَ الْقَاتِلِ الْقَتْلِ الْخَطَأَ بَعْدَ الْعِدْقِ کہ مقتول کا بھائی جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے قاتل پر قتل خطا کا بعد العِدْقِ کس کے بعد؟ آزادی کے بعد وَلَا بَيِّنَتَ لَهُ اس حال میں کہ اس مقتول کے بھائی کے پاس کوئی بَيِّنَا نہیں ہے فَالْقَاتِلُ اِنْ اَقَرَّ بِذَالِكَ تَلْزَمُهُ الدِّيَتُ تو پس اگر قاتل نے اس کا اقرار کر لے تو اس قاتل پر دیت لازم ہوتی ہے اگر قاتل قتل خطا کا کیا کر لے اقرار کر لے تو دیت قَ بھئی یاد رکھنا اگر کوئی قاتل کسی قتل کا اقرار کرتا ہے تو اقرار کی وجہ سے اس قاتل پر جو دیت یا جو عرش وغیرہ آتا ہے وہ عاقلہ پر نہیں آتا وہ اسی جنایت کرنے والے یعنی قاتل وغیرہ کو دینا پڑتا ہے دیکھو اگر غلطی سے قتل کیا تو دیت یا عرش میں کون مدد کرے گی عاقلہ لیکن اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ وہ دیت یا عرش عاقلات برداشت نہیں کر دی وہ خود اس جنایت کرنے والے کو اس نے جرم کیا ہے جان بوجھ کر کیا ہے تو وہ اب اس کو خود برداشت کرنا پڑے گا عاقلہ اس کی مدد نہیں کرے گی اسی طرح جب کوئی جنایت کرنے والا اقرار کر لے اس کے اقرار سے جنایت ثابت ہے اور کوئی بیانہ وغیرہ نہیں اقرار کی وجہ سے کسی شخص کا معاخضہ اس کا اپنا معاخضہ ہو سکتا ہے اس کی عاقلہ کا معاخضہ نہیں ہو سکتا لہذا اقرار کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مال آتا ہے تو وہ اس شخص پر آتا ہے اس کے عاقلہ پر نہیں آتا تو اقرار کی وجہ سے اگر کسی پر بھی کوئی جنایت کی وجہ سے مال آ رہا ہے یا ویسے مال آ رہا ہے وہ عاقلہ پر نہیں آتا بس وہ اقرار کرنے والے ہی کو دینا پڑتا ہے تو یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں بیانہ اس کے پاس ہے نہیں فَلْقَاتِلُوا اِنْ اَقَرَّبِ ذَلِكَ تَلْزَمُهُ الدِّيَتُو بس قاتل نے اگر اقرار کیا ہے اس کا تو وہ دیت قاتل پر لازم ہوگی لِأَنَّ مَا يَسْبُطُ بِالْإِقْرَارِ لَا يَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ اس لیے کیونکہ وہ چیز جو اقرار کی وجہ سے ثابت ہو جائے عاقلہ اس کا تحمل نہیں کرتے عاقلہ اس کو اٹھاتے نہیں ہے وہ ان کو برداشت نہیں کرتے فَهُوَ مُنْكِرُ ذَلِكَ اور وہ شخص اس کا منکر ہے وہ شخص اس موجوب کا منکر ہے مقتول کا بھائی کیا کہہ رہا ہے معلوم ہوئا دیت تم پر آنی چاہیے یا تمہاری عاقلہ پر اب بینا تو ہے نہیں تو اب قاتل کے اقرار سے ہی ثابت ہو سکتا ہے اور قاتل کے اقرار سے اگر ثابت ہوگا تو قاتل پر ہی ہوگا قاتل کی عاقلہ پر نہیں ہوگا اور کیا وہ اس وجوب کا اقرار کر رہا ہے یا انکار کر رہا ہے ہاں اس وجوب کا وہ انکار کر رہا ہے اس نے کیا کہا میں نے کس حالت میں قتل کیا تھا غلامی کی حالت میں اور غلامی میں تو مال واجب نہیں ہوتا تو یہ معنی فہو منکر ذالکہ اور وہ اس وجوب کا منکر ہے بلکہ وہ تو کہہ رہا ہے قتلتوہ قبل العتقی کہ میں نے اس کو آزادی سے پہلے قتل کیا تھا فیعتبر قولہ فی نفی قتلہ بعد العتقی تو کہتے ہیں لہذا معتبر غلام ہی کا قول ہے معتبر لیکن غلام کے قول میں دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ کہ اس نے کہ اس نے آزادی کے بعد قتل نہیں کیا اور ایک یہ ہے کہ آقا پر زمان آنا چاہیے تو دو چیزیں آ گئیں غلام کے قول میں جب اس نے کیا کہا کہ میں نے آزادی سے پہلے قتل کیا تھا تو گویا وہ دو چیزیں ذکر کر رہا ہے ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آزادی کے بعد قتل نہیں کیا آزادی سے پہلے کیا دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمان کس پر آنا چاہیے آقا پر تو پہلی بات تو اس کی معتبر ہوگی دوسری بات معتبر نہیں پہلی بات معتبر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے میں نے آزادی سے پہلے قتل کیا ہے میرے اوپر زمان نہیں آنا چاہیے وہ منکر ہے تو اس کا قول معتبر ہے اور دوسری بات اس نے کی میرے آقا پر زمان آنا چاہیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے غلام کے قول کی وجہ سے آقا پر کچھ لازم نہیں ہوتا یہ معنی ہے کہتے ہیں فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي نَفِي قَتْلِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ تو معتبر ہوگا اس کا قول جو اس نے قتل کی نفی کی ہے آزادی کے بعد صرف اس میں اس کا قول معتبر ہے لَا فِيَنَّهُ يَسْبُتُ عَلَى الْمَوْلَى شَيْعُن اس میں معتبر نہیں ہے کہ وہ ثابت کر رہا ہے اپنے آقا پر کوئی چیز یہ قول اس کا معتبر نہیں ہے لَأَنَّ قَوْلَهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمَوْلَى اس لیے کیونکہ اس کا جو قول ہے وہ آقا کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا دلیل نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آگئے یہ اعتراض جواب کا حاصل پھر سمجھ لو اعتراض یہ کیا انہوں نے کہ آپ نے کہا کہ غلام کا قول معتبر ہے حالانکہ مناسب یہ ہے غلام کا قول معتبر نہیں ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ غلام کے قول کا مطلب یہ ہے کہ زمان میرے اوپر نہیں بلکہ میرے آقا پر آنا چاہیے اور مقتول کے بھائی کے قول کا معنی یہ ہے کہ زمان تمہاری عاقلہ پر آنا چاہیے تو اعتبار غلام کے قول کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غلام اپنے آقا پر کچھ واجب نہیں کر سکتا تو کس کا قول معتبر ہونا چاہیے مقتول کے بھائی کا قول معتبر ہونا چاہیے تو اس کا انہوں نے جواب دے دیا جواب یہ دے دیا کہ یہاں پر جو مقتول کا بھائی ہے وہ اس کے پاس کوئی بیانہ نہیں ہے تو قتل جو ثابت ہوگا وہ قتل قاتل کے اقرار سے ثابت ہو سکتا ہے صرف اور اقرار کی وجہ سے جو قتل ثابت ہو وہ صرف قاتل پر دیت آتی ہے اس کی عاقلہ پر دیت نہیں آتی اور یہاں پر وہ اس کا اقرار نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے اس زمان کا انکار کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے میں نے کس حالت میں قتل کیا تھا غلامی کی حالت میں تو گویا اس کے قول میں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ وہ آزادی کے بعد قتل کا انکار کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ آقا پر زمان کا اقرار کر رہا ہے تو آقا کے بارے میں تو اس کا قول قبول نہیں ہوگا آقا پر تو کچھ واجب نہیں ہوگا لیکن اس کی اپنی ذات کے بارے میں جو زمان کا انکار کر رہا ہے وہ معتبر ہوگا اور اس لئے اس کا قول معتبر ہوگا اور اس پر زمان واجب نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے فَإِنْ قَالَ قَتَعْتُ يَدَهَا قَبْلَ اِعْتَاقِهَا وَقَالَتْ بَلْ بَعْدَهُ سُدِّقَتْ وَكَذَا فِي اَخْضِ الْمَالِ مِنْهَا لَا فِي الْجِمَاعِ وَالْغَلَّتِ سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا اور بعد میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس باندی کا ہاتھ اس کو آزاد کرنے سے پہلے کاٹا تھا اور وہ باندی کہتی ہے نہیں تم نے میرا ہاتھ آزاد کرنے کے بعد کاٹا تھا تو اب بظاہر کیا لگتا ہے باندی دعویٰ کر رہی ہے زمان کا اور آقا انکار کر رہا ہے زمان کا توجہ ہے آقا نے کیا کہا میں نے ہاتھ کب کاٹا غلامی کی حالت میں میں نے ہاتھ کاٹا ہے اور اس حالت میں تو زمان نہیں آتا اور باندی کیا کہہ رہی ہے آزادی کے بعد کاٹا ہے اور اس صورت میں تو زمان آتا ہے تو بظاہر لگتا ہے باندی دعویٰ کر رہی ہے زمان کا اور آقا کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے لہٰذا قول کس کا معتبر ہونا چاہیے آقا کا لیکن یہ آپ کو بتائیں گے نہیں یہاں پر باندی کا قول معتبر ہے کیونکہ باندی منکر ہے اور آقا کیا ہے مدعی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں باندی کی تصدیق کی جائے گی باندی کا قول معتبر ہے دراصل یہاں ایک ہے قیاس اور ایک ہے استحسان قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے کہ آقا کا قول معتبر ہونا چاہیے کیونکہ باندی دعویٰ کر رہی ہے زمان کا اور آقا کیا کر رہا ہے زمان کا انکار تو آقا منکر ہوا تو اس کا قول معتبر لیکن انہوں نے مطن میں کیا بتایا صدقہ باندی کی تصدیق کی جائے گی تو باندی کی تصدیق کی جائے گی یہ استحساناً ہے قیاس تو کیا تقاضہ کرتا ہے کس کا قول معتبر ہو آقا کا لیکن استحساناً باندی کے قول کی تصدیق کی جائے گی استحسان یہ ہے کہ آقا نے جب یہ کہا میں نے تمہارا ہاتھ کاٹا تھا آزادی سے پہلے تو آقا اقرار کر رہا ہے ہاتھ کاٹنے کا اور ہاتھ کاٹنے کی صورت میں کیا آتا ہے زمان لیکن اگلے ہی لفظ میں آقا کہتا ہے میں نے یہ ہاتھ کاٹا تھا کس وقت آزادی سے پہلے گویا اس میرے پر زمان نہیں آنا چاہیے تو دو چیزیں آ گئیں ایک آقا کا اقرار آ گیا کہ میں نے جنایت کی اور دوسرا آقا کی یہ بات آ گئی کہ میرے پر زمان نہیں آنا چاہیے تو یہاں پر اقرار تو اس کا معتبر ہے زمان سے جو وہ اپنے آپ کو بری کر رہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اقرار کی وجہ سے اب آپ پر زمان آ جائے گا دیکھئے آگے پوری شارح تفصیل کریں گے کہتے ہیں فَإِن قَالَ اگر آقا نے کہا قَتَعْتُ يَدَهَا قَبْلَ اِعْتَاقِهَا کہ میں نے اس باندی کا ہاتھ کٹا تھا اس کو آزاد کرنے سے پہلے وَقَالَتْ بَلْبَعْدَهُ اور باندی نے کہا بلکہ آزادی کے بعد تم نے میرا ہاتھ کٹا تھا صدقت تو باندی کی تصدیق کی جائے گی وَقَزَا فِي أَخْزِ الْمَالِ مِنْهَا اور اسی طرح ہے اس باندی سے مال لینے کے معاملے میں بھی یعنی آقا نے کہا کہ میں نے تمہارا مال لیا تھا آزادی سے پہلے تو وہ تو میرا ہی تھا اور باندی کہتی ہے نہیں تم نے مجھ سے مال لیا تھا آزادی کے بعد لہٰذا تم پر زمان آتا ہے تو اس میں بھی باندی کے قول کی تصدیق کی جائے گی انہوں نے کہا نا وَقَزَا اور اسی طرح ہے فِي أَخْزِ الْمَالِ مِنْهَا اس باندی سے مال لینے میں بھی کریں گے باندی کے لَا فِي الْجِمَاعِ وَالْغَلَّةِ جِمَاع اور غلّہ کے اندر ایسا نہیں یعنی وہاں آقا کی تصدیق کریں گے باندی کی تصدیق نہیں کریں گے جمع مثلا آقا نے کہا کہ میں نے تم سے جمع کیا تھا آزادی سے پہلے اور باندی کہتی ہے نہیں آزادی کے بعد کیا تھا تو کس کے قول کی تصدیق کریں گے آقا کے غلّہ آیا لفظ یاد رکھو غلّہ جو ہے نا زمین کی جو پیداوار ہو اس کو بھی غلّہ کہتے ہیں یا زمین کی رائے پر دے دی تو جو آمدنی آئی اس کو بھی غلّہ کہتے ہیں اسی طرح غلام یا باندی جو ہے ان سے مزدوری کروائی اور جو آمدنی آئی اس کو بھی غلّہ کہتے ہیں ان کی جو اجرت وصول ہوئی اس کو بھی کیا کہتے ہیں غلّہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں لَا فِي الْجِمَاعِ وَالْغَلَّةِ جِمَاع اور غلّہ میں نہیں یہاں غلہ سے مراد ہے اس باندی کے ہاتھ کی کمائی اس کی جو مزدوری ہے غلہ کے اندر بھی اسی طرح مسئلہ آقا کہتا ہے کہ تمہاری کمائی میں لیتا تھا جب تم باندی تھی باندی کہتی ہے نہیں میری آزادی کے بعد تم لیتے تھے میری کمائی معلوم ہے وہ زمان چاہتی ہے کیا چاہتی ہے تو اس میں تصدیق آقا کی کریں گے کیونکہ آگیا نا جماع اور غلہ کے اندر باندی کی تصدیق نہیں کریں گے بلکہ کس کی تصدیق کریں گے آقا کی دیکھئے بھئی خود تفصیل بیان کر رہے ہیں اے اعتقا امتن ایک شخص نے باندی کو آزاد کیا ثم قال اللہ پھر اس سے کہا قطعت ید کی او اخست من کی حاد المال قبل ما اعتقت کی کہ میں نے تیرا ہاتھ کٹا یا میں نے تیرا یہ مال لیا تھا قبل ما اعتقت کی قبل تمہیں آزاد کرنے کے وقالت بل بعدہ اور باندی نے کہا بلکہ بعد میں آزادی کے بعد تم نے یہ کیا تھا فالقول قولها عندہ ابی حنیفة وابی یوسف رحمہم اللہ تعالی شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں باندی کا قول جو ہے وہ معتبر ہے وعند محمد رحمہ اللہ القول قوله امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں آقا کا قول معتبر ہے وہو القیاس اور یہی قیاس بھی ہے لئنہو ينکر الزمان اس لیے کیونکہ وہ زمان کا انکار کر رہا ہے آقا بأسناد الفعل الہا حالت معہودت منافیت لزمانی بـ اس طور نسبت کر رہا ہے اسناد کا کیا معنی نسبت بأئی طور کہ وہ نسبت کر رہا ہے ایسی حالت کی طرف معہودت جو معروف ہے جو معلوم ہے منافیت لزمانی اور جو زمان کے معروف حالت کی طرف نسبت کر رہا ہے سب کو پتا تھا اس کی باندی تھی پہلے اور وہ حالت کیا ہے منافیتن للزمان زمان کے منافی ہے اس حالت میں آقا پر زمان نہیں آتا اگر آقا باندی کا مال لے لے وہ تو آقا ہی کا ہے زمان نہیں آتا اگر آقا سے غلطی سے باندی کا ہاتھ کٹ جائے تو یہ اس کی اپنی باندی ہے آقا پر زمان نہیں آتا یہ معنی ہے دوبارہ دیکھیں لئنہو یونکیرو الزمانا اس لیے کیونکہ آقا جو ہے وہ زمان کا انکار کر رہا ہے بیسنا دل فعلی الہ حالت معہودتن منافیتن للزمانی بے این طور کے وہ نسبت کر رہا ہے اس فعل کی ایسی حالت کی طرف جو معروم ہے اور منافی ہے زمان کے معروف ہے انہیں سب کو پتا ہے یہ اس کی باندی تھی قلنا ہم کہتے ہیں اب شیخین کی طرف سے جواب آئے گا اور وہ ہے استحسان بھائی کیا ہے استحسان قلنا ہم کہتے ہیں لم یسندھو الہ حالتن منافیتن لہو اچھا امام محمد رحم اللہ نے قیاس کو دلیل کے طور پر پیش کیا وہ کیا فرماتے ہیں کہ آقا نے ان افعال کی نسبت کی ہے ایسی حالت کی طرف جس کا سب کو پتا ہے کہ یہ کیا تھی پہلے اس شخص کی باندی تھی اور وہ حالت ایسی ہے جو زمان کے منافی ہے اس میں آقا پر زمان نہیں آتا تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ نے کیا کہا کہ وہ حالت زمان کے منافی ہے ہم کہتے ہیں نہیں وہ حالت زمان کے منافی نہیں غلام کی وجہ سے بھی آقا پر کیا آ جائے گا زمان آ جائے گا مثلا دیکھو ایک غلام ہے مدیون عبدِ مازون تھا نا مدیون ہو گیا قرضہ اس پر چڑھ گیا اور آپ نے ابھی پڑا اس میں کیا کیا جاتا ہے غلام کو بیج کر یا تو قیمت دے دو یا پورا دین دے دو اس عبدِ مدیون کا اگر آقا ہاتھ کٹ دے تو یاد رکھو آقا پر زمان آتا ہے آقا پر کیوں کیونکہ وہ ہاتھ کٹ دے گا تو غلام کی قیمت کم ہو جائے گی جب کم ہو گئی بھئی اس غلام کو تو بیج کر قرضہ ادا کرنا تھا آپ کی وجہ سے نقصان آیا ہے لہٰذا آپ پر زمان آئے گا تو معلوم ہوا غلامی کی حالت وہ زمان کے منافی نہیں ہے غلامی کے باوجود آقا پر اس کا زمان آ سکتا ہے جیسے ہم نے مثال پیش کر دی تو امام محمد رحم اللہ نے تو یہی دلیل ذکر کی تھی نا یہ ایسی حالت ہے جو زمان کے منافی ہے ہم نے بتلا دیے کہ نہیں یہ حالت زمان کے منافی نہیں پھر بھی زمان آ سکتا ہے تو قلنا ہم کہتے ہیں لم یسندھو الہ حالت منافیت لہو کہ آقا نے جو ہے نسبت نہیں کی اس فعل کی ایسی حالت کی طرف جو زمان کے منافی ہو لئنہو یزمن لو فعلا وہی مدیونتن اس لیے کیونکہ آقا زامن ہوگا اگر وہ ایسا کرتا اس حال میں کہ وہ مدیونہ ہوتی اور نیز اصل بھی یہ ہے کہ ان امور میں زمان آتا ہے اصل بھی کیا ہے کیونکہ کسی کا ہاتھ وغیرہ کاٹے جنایت کرے تو اس میں زمان آتا ہے پس تحقیق آقا نے اقرار کر لیا سبب زمان کا اور ہر شخص اپنے اقرار کی وجہ سے ماخوز ہوتا ہے تو یہاں زمان آئے گا پس آقا نے اقرار کر لیا سبب زمان کا پھر وہ دعویٰ کر رہا ہے اس سے بری ہونے کا سبب کا اقرار کر لیا اس کی وجہ سے کیا آئے گا اس پر زمان آئے گا اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ میں اس زمان سے بری ہوں نہیں بھئی اس زمان سے بری نہیں ہو سکتے آپ نے خود سبب کا اقرار کر لیا تو آپ پر زمان آئے گا اب آپ برائت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بیانہ لے کر آو بھئی اب آپ ایک چیز کا جب آپ مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں نے زہد کا دس لاکھ دینا ہے پھر فورا کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں دینا نہیں بھئی ایک دفعہ آپ نے قرار کر لیا اب آپ اس سے بری نہیں ہو سکتے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی فقد اقرر بسبب زمان پس تحقیق اس نے قرار کر لیا سبب زمان کا پھر اس نے دعویٰ کیا اس سے بری ہونے کا اور دعویٰ کے لئے کیا چاہیے دعویٰ کے لئے گواہ چاہیے اور پچھلے کے لئے لفظ اقررہ ذکر کیا کہ تم نے اقرار کیا ہے اور اقرار کی صورت میں آپ تمہارا معاخضہ ہوگا تمہیں زمان دینا پڑے گا دلیل سمجھ میں آرہی ہے بخلاف اس صورت کے انہوں نے کیا کہا تھا جمع میں اور غلے کے معاملے میں آقا کی تصدیق کریں گے باندھی کی تصدیق نہیں کریں گے اب اس کی وجہ بھی ذکر کریں بخلاف اما اذا قالا بخلاف اس صورت کے جب آقا نے کہا جامعتوہا قبل الاعتاقی او اخستو الغلت قبل الاعتاقی کہ میں نے اس سے جمع کیا تھا اس کو آزاد کرنے سے پہلے یا میں نے اس کی کمائی لی تھی اس کو آزاد کرنے سے پہلے فَإِنَّ تِلْكَ الْحَالَتَ مُنَافِيَةٌ لِلْزَمَانِ پس وہ حالت جو ہے وہ تو زمان کے منافی ہے بِسَبَ بِالْجِمَاعِ وَأَخْزِ الْغَلَّةِ جمع اور غلہ لینے کی وجہ سے آقا نے کیا کہا کہ میں نے کب جمع کیا تھا جب یہ میری باندھی تھی آزادی سے پہلے اور میں نے اس کی کمائی لی تھی کب لی تھی جب یہ میری باندھی تھی یعنی آزادی سے پہلے تو وہاں پر آقا نسبت کر رہا ہے اس فیل کی یعنی جمع اور غلہ لینا یہ دو فیل ان کی نسبت کر رہا ہے ایسی حالت کی طرف جس میں زمان نہیں آتا آقا اپنی باندھی سے جمع کرے تو کیا زمان آتا ہے نہیں آقا اپنی باندھی کا غلہ لے تو کیا زمان آتا ہے تو وہاں پر وہ جن فیلوں کی نسبت کر رہا ہے اس میں اس پر زمان نہیں آسکتا جبکہ پچھلے میں تھا ہاتھ کا کٹنا ہاتھ کا اور ہاتھ کٹنے کے صورت میں آقا پر زمان آسکتا ہے یا نہیں آسکتا ابھی ہم نے پیز ذکر کیا آپ ہمیں کوئی ایسی حالت بتائیں کہ آقا باندھی سے جمع کرے اور اس پر زمان آجائے یا آقا باندھی کی کمائی لے اور اس پر زمان آجائے نہیں ایسی کوئی حالت نہیں ہے لیکن ہاتھ کاٹنے میں وہ حالت ہے کہ وہاں زمان آسکتا ہے تو لہٰذا وہاں امام محمد رفضہ نے کیا کہا تھا کہ اس نے آقا نے نسبت کی ہے اس فیل کی کس کی طرف جس میں اس آقا پر زمان نہیں آسکتا ہم نے کہا نہیں اس حالت میں بھی زمان آسکتا ہے لیکن ان دوں میں واقعی ایسا ہے یہاں کوئی زمان والی صورت نہیں ہے اس لئے کیونکہ وہ جو حالت ہے یعنی وہ غلامی والی وہ منافی ہے زمان کے اس کی وجہ سے زمان نہیں آتا بسبب الجماعی واخذ الغلتی جماعی آغلہ لینے کی وجہ سے ان کی وجہ سے وہاں زمان نہیں آتا اور ظاہر بھی یہ ہی ہے کہ یہ دونوں فیل جو ہیں غلامی کی حالت میں ہوں گے کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ باندی کو آزاد کر کے حرام کا ارتکاب نہیں کرے گا کہ اس کے اتکمائی لے لے یا اسے جمع کرے تو ظاہر بھی یہ ہی ہے کہ یہ فیل اس نے کب کیے ہوں گے غلامی کی حالت میں یہ فیل اس نے اس کو آزاد کرنے سے پہلے کیے ہوں گے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ دونوں فیل جو ہیں غلامی کی حالت میں ہوئے ہوں گے لہٰذا اس وجہ سے یہاں آقا کا قول معتبہ رہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام چلیے بھئی 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 ب